کرناٹک کی عوام کے لیے آج کا دن بے حد اہم ہے آج صدرہ میاں نے دوسری مرتبہ وزیر آلہ کا حلف لیا پہلے بھی وہ وزیر آلہ تھے دوسری مرتبہ وزیر آلہ کے عہدے پر انہوں نے حلف لیا ہے ساتھ ہی اقلیتوں کے طرف سے اقلیتوں کے نمائندگی کے طور پر بیزر زمیر آمد خان نے وزارت کی حلف لیا ہے ساتھ ہی آٹھ الگ الگ کاس سے بیلونگ کرنے والے سینر لیڈران نے بھی حلف لیا ہے آئی جانتے ہیں کیا تفصیلات شری gerekiyor شریعہ شریعہ طلب سموں مدر کے سکراری عبقار بدا آپ کو موکتہ ابرمان ماجہنا ہمارتے ہیں ہمارتے ہیں ہمارتے ہیں بیزیر زمین امد خان تو اس کرنیمہ اللہ میمہ در سموں نے آخر جاکہی قیق کارناٹک کے کروڑوں لوگوں کی خواہش کے مطابق آخرکار سدھ رامیہ ایک بار پھر وزیر اعلیٰ کی کرسی کو سمحال چکے ہیں آج سدھ رامیہ نے بحیثیت وزیر اعلیٰ حلف لیا ساتھ ہی ڈی کے شیو کمار ڈیپٹی سی ایم کے طور پر حلف لیا اس کے علاوہ آٹھ اہم لوگوں کو وزارت میں جگہ دی گئی ہے جن میں مسلمانوں کی نمائنگی کرتے ہوئے زمیر احمد خان کو اس کابینا میں شامل کیا گیا ہے ساتھ ساتھ رام لنگا رڈی ایم بی پاٹیل ستیش جارکے ہڑی اور کیجے جارج کے علاوہ کے منی اپا کو بھی اس میں جگہ دی گئی ساتھ ساتھ پریانگ کھرگے جو ملی کارجن کھرگے کے فرزند ہیں انہیں بھی اس کابینا میں جگہ دی گئی ہے زمیر احمد خان نے اللہ اور ان کی ماں کے نام سے حلف لیا ہے زمیر احمد خان جب حلف لینے کے لئے آئے تو کہ چانے والوں نے انہیں بیزٹ بیزٹ کے نارے لگا کر استقبال کیا ساتھ ہی زمیر احمد خان نے دستخط کرنے کے بعد سٹیج کے بگل میں کھڑے ہوئے اپنے چھانے والوں کو ہاتھ ملا کر خوشی کا اظہار کیا بعد عظیم گورنر تھاورچند کہلوت نے انہیں گلدرستہ پیش کیا وزیر اعلیٰ صدر امائیہ سے انہوں نے ملاخات کی اور تمام لوگ مل کر اتحاد کا پیغام دیا موسیقی موسیقی موسیقی